ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبالک وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اللذین آمنوا ان ارضی واسعت فئی آیا فعبدون اے میرے بندوں جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تھی جو ایمان لانے کے بعد میں مکت المکرمہ ہی میں رہ گئی تھی ان کے پاس میں یا تو سامانے سفر نہیں تھا یا کوئی اور مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ اے میرے بندوں میری زمین بہت چوڑی ہے تو میری بندگی کرو یعنی انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا کہ تم مکت المکرمہ میں جب فرائض ادا نہ کر سکو تو نکل کر کے آؤ اور اپنے فرائض کو جہاں پر آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہو وہاں پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرو اس آیت کریمہ میں جو ہجرت کا حکم ہے اس حوالے سے خلاصہ میں ارز کرتا ہوں ہجرت کا خلاصہ کیا ہے ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہجرت عامہ ایک ہجرت خاصہ ہجرت عامہ کا مطلب سب لوگ ہجرت کر جائیں تو سب لوگوں کی ہجرت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دار الحرب سے ہر مسلمان پر ہجرت کرنا فرض ہے سوائے معذور اور عورت اور بچے کے یعنی دار الحرب میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر اسلامی احکام پر وہ لوگ عمل نہیں کر پاتے تو ان میں سب کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہے اور دوسرا دار الاسلام سے ہجرت کرنا جیسے ہندوستان دار الاسلام ہے یا جو بھی اسلامی جہاں پر احکام جاری ہیں اور دار الاسلام کا حکم ہے تو دار الاسلام سے ہجرت کرنا حرام ہے کیونکہ اگر دار الاسلام سے مسلمان ہجرت کر کے سب کے سب چلے جائیں تو مسجد ویران ہو جائیں گی خانکائیں اجڑ جائیں گی عورتیں اور بچے بے سہرہ رہ جائیں گے تو یہ عام ہجرت کا حکم ہے ایک صورت میں فرض ہے اور ایک صورت میں حرام ہے اس کے بعد میں ایک ہجرت ہے ہجرت خاصہ یعنی کسی خاص وجہ سے ہجرت کوئی بندہ کرے تو اگر کسی خاص وجہ سے فرائض دینیاں بجا نہ لاسکے تو جس مکان میں فرائض ادا کرنے پر وہ آبندی محسوس کرتا ہو تو اس مکان سے ہجرت کر جائے اس کے لئے فرض ہے کسی محلے میں رہتا ہے فرائض دینیاں نہیں ادا کر سکتا تو اس محلے سے ہجرت کرنا فرض ہے کسی شہر میں رہتا ہے وہاں پر اگر وہ فرائض دینیاں نہیں ادا کر سکتا تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لئے فرض ہو جاتا ہے دوسرا فرائض سے آجز تو نہیں ہے اور کمزور ماں باپ ہیں جن کا نان و نفقہ ادا کرنا اس پر فرض ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے یا نہیں جائیں گے تو دارالاسلام سے ایسے کسی بندے کو ہجرت کرنا حرام ہے اور تیسرا فرائض سے آجز بھی نہیں ہے اور اس کی یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں تو اس کو اختیار ہے چاہے تو ہجرت کرے اور چاہے تو ہجرت نہ کرے دونوں طرح کا اسے اختیار ہے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہم علینا ترجہون ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے پھر ہماری طرف فیروگے ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے اس حوالے سے اس سے پہلے کئی مرتبہ آیات گزری اور ان آیات کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ میں اس کا حکم اس حوالے سے جو مسائل ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھا ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے یعنی جو بھی بندہ دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے ضرور جانا ہے اب مزا چکنے کا کیا مطلب ہے مزا چکنے کا مطلب یہ ہے بندہ اس کا جسم اور روح کا ایک آپس میں تعلق ہے جب بدن یعنی انسان کا جو بدن اور روح کا جو تعلق ہے ہر بدن سے روح متعلق ہے جب یہ تعلق پور جاتا ہے تو اس وقت موت واقع ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں موت کا مزا چکنا اور جو بھی دنیا میں آیا وہ مرے گا ضرور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ صرف زمین والوں کو موت آئے گی ہم محفوظ رہیں گے تو فر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کل نفس زائقت الموت چاہے وہ زمین والے ہوں چاہے آسمان والے ہوں ہر جان کو موت کا مزا ضرور چکنا ہے اور دنیا سے ضرور جانا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملے گی اور ایک جگہ اللہ نے اشارت فرمایا تم جہاں کئی بھی ہو موت تمہیں آئے گی اگر تم مضبوط کلوں کے اندر رہو تو موت کا نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ تو موت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے موت کا علاج صرف ایک ہے موت کا علاج یہی ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور مرنے کے بعد کے لیے توشہ جمع کیا جائے موت کے بعد کے لیے آمال کیا جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ موت کے ذکر سے دلوں کے زنگ کا علاج ہوتا ہے یعنی بندہ اگر موت کو یاد کرتا رہے تو اس کے دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہاینا ما تکونو یدریکم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیدہ جس جگہ بھی تم ہو موت تم کو پا لے گی اگرچہ تم مضبوط کلوں کے اندر رہو موت تمہیں ہر حال کے اندر ضرور آئے گی اور تمہیں ضرور پائے گی اب موت کا مزا کیسا ہوتا ہے یہ تو ہم لوگ نہیں بتا سکتے جو مرنے والا بندہ اس مزے کو چک لیتا ہے وہی بتا پائے گا کہ موت کا مزا کیسا ہوتا ہے بس یہ سمجھ لیں جو روایتوں میں موت کا مزا بیان کیا گیا ہے حضرت شہر بن حوشب سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام سے موت کی تکلیف کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے انشاءات فرمایا موت کی آسان تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاک کو اونی کپڑے میں ڈالے پھر اسے کھینچے تو شاک کے ساتھ اون بھی نکل آئے گیا ایسے ہی انسان کے جسم سے روح ایک ایک رونگٹے سے کھینچ کر کے نکالی جاتی ہے اور حضرت شداد بن عوض سروایت ہے کہ موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے یہ آروں کے چیرنے سے کیچیوں کے کٹنے سے ہانڈیوں کے اُبلنے سے بھی زیادہ سخت ہے اگر مردہ زندہ ہو کر کے دوبارہ دنیا میں آئے اور دنیا والوں کو بتا دے کہ مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے تو دنیا والے سارا عیش بھول جائیں ان کا سارا مزہ ہی ختم ہو جائے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کیونکہ ان میں عجیب عجیب باتیں ہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی انہوں نے مشورہ کیا دو رکعات نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کے بارے میں بتائے یعنی موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے چنانچہ انہوں نے جب نماز پڑھ کے دعا کی تو ایک اچانک کالا بندہ کالا شخص نکلا خبر سے پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے اس نے کہا کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیوں پریشان کیا مجھے مرے ہوئے سو سال ہو گئے لیکن موت کی تکلیب ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلی حالت پر وافت لوٹا دے یعنی یہ تکلیب ایسی ہے کہ سو سال کے بعد بھی وہ تکلیب جو ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے اور حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک انساری شخص کے پاس گئے جس کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیسا لگ رہا ہے تجھے یعنی موت کا مزہ کیسا ہے تو اس نے کہا کہ بہتر ہوں پھر اس نے کہا کہ میرے پاس دو فریشتے آئے ہیں ایک سیاہ رنگ کا ہے اور دوسرا سفید رنگ کا یہ پوری تفصیلی روایت ہے جو میں نے اس سے پر بیان کی اخیر کے اندر اس روایت کے اندر یہ ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کے وقت ہونے والی تقریف کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس شخص کو جو تقریف ہو رہی تھی میں اسے جانتا ہوں اس کی کوئی ایسی رگ ہے ہی نہیں جسے موت کی تقریف کا احساس نہ ہو رہا ہو تو یہ ایسا موت کا جو مزہ ہوتا ہے اتنا کڑوا ہوتا ہے یہ اللہ والوں کی بات الگ ہے کہ ان کی جب موت آتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی سکراتے موت تاری ہوئے تھے اور اس حوارے سے بھی کئی روایتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا تو فرمایا گیا کل نفس زائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے اب صوفیاء اکرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ موت کا مزہ چکنا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مخلوق کو اپے تابع دیکھنے کو ترک کر دے یعنی مخلوق سے ہجرت کر جائے یہ مت دیکھے کون میری تعریف کر رہا ہے کون مجھے اچھا کہہ رہا ہے کون میرے ہاتھ چھوم رہا ہے اس طرف توجہ نہ دے بالکل اپنے نفس سے جدہ ہو جائے اپنے نفس کو مار ڈالے حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالی سے منقولہ فرماتے ہیں ایک شہر میں میں رہتا تھا وہاں میری کافی شورت ہو گئی لوگ میری تعظیم کرتے اتنی تعظیم کرتے کہ میرے ہاتھ سے خربوزے کا چھلکا بھی اگر گر جاتا تھا تو تبرک کے طور پر ایک ہزار سونے کے سکے دے کے خرید لیتے تھے اتنا لوگ میں عدب کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ عقیدت مند اس قدر زیادہ ہو گئے کہ میں نے خیال کیا کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پہ لوگ مجھے پتھر برسائیں تو کہہ رہے پھر وہاں سے میں چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ مشکلات تھی کیونکہ انسان کو موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکنا ہے لیکن موت سے پہلے ہی انسان کو اپنے نفس کو مار دینا چاہیے کیونکہ بندے کا نفس اگر موٹا ہوتا گیا تو پھر موت کی تکلیفیں اس کے لیے اور زیادہ ہو جائیں گی اور اللہ والوں کی باتیں میں بڑی نیرالی ہوتی ہیں حضرت عبراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سی تین خوشیہ منائی ہے اب آدمی تو کہتا ہے میں نے عید کو خوشی منائی شادی میں خوشی منائی اللہ والوں کی خوشی کی چیز میں دیکھیں حضرت عبراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے تین خوشیہ منائی ایک بار تو میں نے اس کو خوشی منائی جب میں انتاقیہ میں پہنچا سرو پا برہانہ تھا نہ پاؤں میں چپلتے نہ سر پہ کچھ تھا مجھے لوگ تانہ دیتے تھے کہ لگتا ہے کسی کا بھگوڑا گلام آ گیا ہے بولے کہ مجھے ان کی بات بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اپنے نفسے کا بتاؤ تمہارا کیا حال اگر تو بھگوڑا ہے تو اپنے مولا کو رازی کر اپنے مولا کی بارگاہ میں چلا جا تو لوگوں نے مجھے بھگوڑا کا تو مجھے اس کو بڑی خوشی ہوئی تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے نفس کو جب ستایا جاتا ہے نا تو اللہ والے خوشی منائی کرتے ہیں آج ہمیں کوئی دو جملہ کہتے ہیں تو ہم لڑنے ماننے پر تیار ہو جائیں گے اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں لوگوں نے بھگوڑا کہ دیا تو خوش ہو رہے ہیں کہ ایک اس دن مجھے مزا آیا تھا دوسرا میں ایک بار میں کشتی میں بیٹھا تھا اب کشتی کے اندر ایک مسکر آتا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اُلٹے سیدھے کام کر رہا تھا تو کشتی میں مجھے وہ سب سے زیادہ حقیر سمجھ کر کے میرا بزاگ بار بار بنا رہا تھا تو اسی لئے جب میں اٹھتا تھا وہاں سے تو میرے گلے کے اندر اوپ اندر ڈال دیتا تھا بولے اُس دن مجھے بڑا مزا آیا اُس دن میں نے بہت خوشی منائی کیونکہ میرا نفس اُس دن بڑا زلیل ہوا تھا اور نفس کو جب زلت ہوتی ہے تو روح کو تازگی ملتی ہے اور تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شہرِ عطیہ کی ایک مسجد میں گریبان میں سر ڈال کر کے بیٹھا ہوا تھا اپنے نفس کی زلت کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی ایک بے غیرت آدمی آیا اور آتے اُس نے میرے اوپر پیشاپ کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ گلاب کا پانی لیجئے بولے میرا نفس اپنی اس تحقیل سے جو ہے بہت خوش ہوا اور اللہ تعالی نے بے شمار طائفِ سعادت مجھے نصیب فرمائے تو یہ ہے اللہ والوں کی شان وہ تو موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکنا ہی ہے وہ مرنے سے پہلے ہی اپنے نفس کو اتنا مغلوب کر دیتے ہیں اور جب ان کا نفس مغلوب ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر روحانیت بڑی بڑتی ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں آقل پر لازم ہے کہ نفس کو موت کے گھاڑ اتار دے مرنے سے پہلے ہی حضرت عبراہیم بن عدہم رضی اللہ تعالی نوئی کے بارے میں ایک روایت میں ہے کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اتنے بڑے بادشاہ تھے تختہ فوج تھی خزانے تھے قیمتی کھانے لباس تھے سب چھوڑ کر کے اتنی غریبی کی زندگی میں آ گئے گدری پہن کر کے آپ دنیا کے دکھ درد اپنے سر پر اٹھا کے گھوم رہے آپ نے جواب دیا ایک بار میں تخت شائی پر بیٹھا ہوا تھا اچانک شیشہ میرے سامنے رکھ دیا گیا کہلے شیشے میں میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو میری صورت اور میرا تمام جسم میرے شیشے میں جب نظر آیا تو میں نے کہا دیکھ یہ میری صورت میرا جسم سب مٹھی میں مل جائے گا تو وہاں کے لیے کوئی ساتھی اور منس ہوگا نہیں سفر بڑا لمبا ہے میرے پاس میں اس سفر کے لیے توشہ ہے نہیں سامنے قید خانہ ہے اس کی سزا کی میرے اندر طاقت نہیں ہے بس میں نے اس وقت کاش میں جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا نہ اسی دن سے میں نے بادشائی کو ترک کرنے کا ارادہ بنا لیا تو یہ بندہ جب اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ کیا آرام نصیب فرماتا ہے اور ہمیشہ کی راہتیں عطا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیا بہاریں دی جاتی ہیں جو نفس کو مار دیتے ہیں ان کو بہاریں یہ دی جاتی ہیں اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا عجر ہے کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں یعنی انہوں نے دنیا کو جب چھوڑ کر کے اس طرح اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے سب کو قربان کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے جنت کا بالا خانہ حضرت سیل من ساتھ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنتی اوپر بالا خانوں کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہو ایسے جنت کی بالا خانوں اور حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ جنتی جب بالا خانوں میں جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے تم مشرق اور مغرب کے کناروں میں روشن ستاروں کو دیکھا کرتے ہو ایسے وہ جنت کے بالا خانے میں جنتی چمک رہے ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کا ایک ایسا بالا خانہ ہے کہ وہاں کی زائری چیزیں باطنی چیزیں باطنی چیزیں ایک دوسرے میں نظر آتی ہیں یعنی جو زائری چیزیں ہیں وہ اندر سے بھی نظر آتی ہیں جو اندر کی چیزیں باہر سے بھی نظر آتی ہیں جیسے کارچ اور شیشہ رہتا ہے اس میں ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر نظر آتا ہے اسی طرح جنت کے بالا خانے میں جو لوگ رہیں گے بار والے اندر والوں کو نظر آئیں گے اور اندر والے بار والوں کو نظر آئیں گے ایک عرابی نے پوچھ ہے یا رسول اللہ یہ جنت کے بالا خانے کس کو ملیں گے میرا آقا نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے ہمیشہ روزہ رکھے اور جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ کفر اور گناہ سے بچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جنت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن کر رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ بہشت اور بالا خانے اسے اس لیے دی جائیں گے کہ اس نے اپنا وطن ترک کر دیا ہے اور دو پیارے نبیوں کا ساتھ اس لیے دیا جائے گا کہ اس نے ہجرت کر کے ان دونوں نبیوں کی سنت کے عمل کیا کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی ہے تو بندہ اگر جنت کے بالا خانے چاہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا ہی کے اندر نیک عمال کا توشہ اپنے لیے جمع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلہ علیہ السیدین مولانا محمد و بارک و سلم صلاتا و سلام علیقا یا رسول اللہ یا اللہ رحمن الرحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما فکر و عقمہ موت کی یاد اور غم دنیا سے نجات عطا فرما بالخصوص محمد حسن کا پریشن ہے اللہ انہی شفائی کلی شفائی تاہم اور شفائی عجلتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم ان اللہ و ملائکتا ہو یسلون علی نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدینہ و شفیینہ و حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم صلاتا و سلام علیقا یا رسول اللہ سبحانہ ربکا رب العزتی عما یسیفون والسلام علیقا یا مرسلین والحمدللہ